موسیقی موسیقی کیا خیر ایک سال بعدی حکومت شدید تنقید کی زد میں آگئی ہے کیا حکومت ملکی معاملات چلانے کی بجائے واقعی اپنوں کو بنانے میں مصروف ہو گئی ہے اس پر بات کریں گے دوسری طرف بات کریں گے کہ حکومت آخر بے خبر کیوں ہے کہ الپی جی کی قیوت میں دس روپے فی کلو اضافہ کر دیا جاتا ہے اور کسی بھی حکمران کے کان پر جون تک نہیں رنگتی ٹیکسز بڑا آ دیے جاتے ہیں کسی کو عوام کا درد نہیں ہوتا لوگ ساہری اور افتاری اندھیروں میں کرتے ہیں لیکن کوئی پوچھنے نہیں آتا کہاں ہیں آج وہ لوگ جو لوڈ شیڈنگ کے خلاف کیمپ لگا کر بیٹھا کرتے تھے کیا یہی سب بجوہات ہیں جو عوام اور موجودہ حکمرانوں کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے ہیں اور امیدیں عوام نے کسی اور سے بانگ لی ہیں اس پر آج ہم بات کریں گے اور کچھ اور حام قبریں کازی صاحب بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جی کازی صاحب شاید ایک تو آج رپورٹ مگنیٹک انک کی رپورٹ دوبارہ سے سامنے آئی ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سیائی پروائیڈ کی گئی تھی اور تقریباً ستر ہزار جو پولنگ سٹیشن تھے وہاں کے مختلف پوتھوں میں بھی نادرہ کے مطابق پہنچائی گئی تھی اور یہ بڑی مہنگی تھی یہ دو سو روپے کا ایک پیڈ آتا ہے جو تقریباً چار گناہ زیادہ مہنگ ہے عام سے جو استعمال کی گئی تو یہ پھر آج تک رپورٹ یہ پوچھ رہی ہے کہ یہ کیوں اس کی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہیں ہو سکا کیونکہ یہ بیروکریٹس پیٹے تھے نادرہ کے بھی اور الیکشن کمیشن کے بھی جب یہ فیصلہ ہوا تھا اور اس سے پہلے آپ کو شادیہ یاد ہوگا کہ سیسٹی ٹو سیسٹی ٹری کے سلسلے میں جو آئی ڈی کارڈ بھیجنے تھے سٹیٹ بینک کو وہ بھی نہیں بھیجے گئے لہذا وہ لوگ بھی سارے کے سارے اندر آگے اس حبر پہ بات کریں گے اور پھر مصر کے انقلاب کی آج میڈلیس چلتے ہیں اور میڈلیس پہ بات کریں گے کہ عبدالفتہ سیسی عبدالفتہ جو ہیں وہ اب کیا کرنے والے ہیں اور یہ کیونکہ سٹوری ہم نے شروع سے کی ہے کوئی چیزیں ہم اب اپنے ناظرین کو یاد دلائیں گے کہ جب پہلا انقلاب ہوا تو ہم نے کیا بات کی تھی پھر کیسے کیسے کانی آگے بڑی اب سیسی الفتہ عبدالفتہ السیسی وانکیہ کرنے جا رہے ہیں اس پہ بات کریں گے اور ساتھ یہ جو اسلامی سٹیٹ آف لیوانت اور جو بنی ہے اس میڈلیس میں اور عراق میں اس کے جو خلیفہ ہیں جو اپنے آپ کو سیف کلیند خلیفہ کہتے ہیں ابو بکر البغدادی وہ پہلی دفعہ موسل کی ایک مسجد میں سامنے آئے ہیں اور انہوں نے جمعہ کا خطبہ دیا ہے وہ کیا ہیں ان کی بیک گرونڈ کیا ہے وہ کیسے القاعدہ سے ٹوٹے اور یہ جو میڈل ایس کی تاریخ ہے یہ کس سمت میں جا رہی ہے ایک طرف مصر کا انقلاب اگر ہمیں نظر آتا ہے اور پھر اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نتان یہو نے کیا کہا ہے اس اسلامی سٹیٹ کو پروٹیکٹ اس کا جو ریسنلی بیان آیا ہے اس میں انہوں نے فرمایا کہ ان کو کچھ نہ کہا جائے اور ان کو آپ اس میں لڑنے دیا جائے اس پر بات کریں ٹھیک ہے لیکن سب سے پہلے ہمیں بات کریں گے کہ کل جو مکم کے قائد علطاف حسین نے کراچی میں ایک جو بڑا اجتماع ہوا اسے اجتماع سے جو باتیں کی گئے انقاضی صاحب مکم کے قائد نے کل کہا کہ دہشتگردوں کا صفایہ کیا جا رہا ہے اب بہت جلد کرپس سیاستدانوں کا صفایہ ہوگا دہشتگردوں کا صفایہ تو پاک فوج کر رہی ہے لیکن کرپس سیاستدانوں کا صفایہ کون کرے گا کہ کیا میسیج دینا چاہ رہے تھے وہ دیکھو اس صفایہ کی تو پہلے دن سے بات ہو رہی ہے لیکن کبھی آپ نے کوئی صفایہ ہوتا دیکھے آج تک ہوتا صفایہ ہم نے عوام کا دیکھے ابھی آپ اپنی دوسری سٹوری پر جب آئیں گی ہم اس سے بات کریں گے کہ جدا مہنگائی ہے آج میں رات کو جب گزر آسا موٹروے سے تو پتہ چلا کہ موٹروے کا جگنا کر دیا انہوں نے وہ جو سلسلہ ہے اس کے علاوہ آج یہ قیمتیں بڑھ گئیں تو مہنگائی ہے مہنگائی کا توفان ہے اوپر کرپشن کی باتیں ہیں اس کو ہم ختم کر دیں گے مگر خاتمہ نہیں اس طرح لگتا ہے جیسے ایک خاموش آپس میں ان کا ایک سیاستدانوں کے درمیان ہے کہ ہاتھ نہیں ڈالنے ایک دوسرے کو اور ہاتھ نہیں ڈالیں گے اور کرپشن کی گفتگو ہوتی رہے گی انقلاب کی گفتگو ہوتی رہے گی اور انقلاب کی گفتگو بھی شادیہ اس لیے ہوگی کہ یہ انقلاب سے خود خوفزدہ ہیں کیونکہ انقلاب اگر آ گیا اور صحیح انقلاب آ گیا تو معاملات تو پھر آ گی نہیں انقلاب کی بات تو کل ایمکی ایمکی قائد نے بھی کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علامہ صاحب کی ہاں میں وہ ہاں ملارہ ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ملک میں انقلاب آئے تبدیلی اور موجودہ حکمرانوں کو گھر بھیج دیا جائے دیکھیں بیان تو سارے یہی کہہ رہے ہیں مگر تبدیلی کی ضرورت کس کو ہے عوام کو تو پھر عوام کو اگر تبدیلی کی ضرورت ہے تو ہر آدمی تبدیلی کی بات کر رہا ہے مگر تبدیلی کیا آئے مگر کیا تبدیلی لائے آپ اگر آپ تبدیلی کی بات کرتی تو اس کا مطلب ہے آپ محشت بدلیں سسٹم بدلیں سسٹم بدلیں عام آدمی کو انکلوڈ کریں اس کا انکلوڈیون ہو عام آدمی جو ہے وہ آپ کے سسٹم کا سٹیک اولڈر ہو آپ کے بچے سکول جا رہے ہیں آپ کو روزگار مل رہا ہو جو بچے ڈگریاں لے کے باہر آ رہے ہیں تو وہ تو سسٹم نہیں ہے اگر ہے تو ہمیں جب بتا دیں اگر آپ کا اشارہ بلدیاتی نظام کی طرف ہے تو پھر وہی نظام آنا چاہیے دیکھیں بلدیاتی نظام یقینہ آنا چاہیے اور بلدیاتی نظام جو ہے میں یہ نہیں کہتا مگر میری جو ایک رائے جو کبھی کلافرس صاحب سے میرا تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے ایک صحتمندانہ قسم کے اختلاف وہ یہ ہے کہ آپ جب تک ماشیہ امریت کو نہیں توڑتے باقی سسٹم آپ ٹنکرنگ کرتے رہیں کھیلتے رہیں ادھر سے ادھر سے اور دوسری بادشاہدی ہے یہ ہے کہ جیسے ہم نے یہاں بات کی تھی کہ بنیادی چیز تو میشت ہے دیکھیں آپ نے ایک روٹی لینی ہے آٹھ روپے کی آتی ہے کتنے کیا فیلی سات آٹھ کی آتی ہے اگر آپ کے جیب میں سات آٹھ روپے نہیں ہے تو وہ روٹی نہیں آئی ہے آپ کی سوچ کتنی آلہ ہو آپ کی خیالات کتنے اچھے ہوں آپ کتنے اچھے لگ رہے ہوں یا بھرے لگ رہے ہوں آپ یہ بنیاد ہے یہ زندگی میں رین سین کی یہ بنیاد ہے اگر ہم اس کی بات سیاستدان نہیں کرتے کہ ہم ری ڈسٹیبیشن آف ویلت کیسے کرتے ہیں یہی باتیں علامہ صاحب کر رہے ہیں تو پھر ان کی باتیں ہمارے سیاستدانوں کو غلط کیوں لگتی ہیں وہ لوگوں کے دل کی بات کر رہے ہیں میں ایک دلچسپ بات ہے کہ میں ایک فرونے پروگرام کی کلے پر دیکھا تھا جو سمی براہیم صاحب نے یوم تاسیس پر کیا جس میں مصطفیٰ خر صاحب تھے کمرزمان کائرہ صاحب تھے اور اس میں انہوں نے پیپلز پارٹی کی بات ہو رہی تھی چونکہ پانچ جولائی پچھلے دنوں گزرا ہے جب یہ شہید کیا گیا وہ تیس نومبر کو تھا یہ اب ہے تو اب اس میں بات جو بات ہو رہی تھی وہ یہی ہو رہی تھی وہ کہتے ہیں جی دنیا بدل گئی ہے دنیا پہلے بائی پولر تھی روس تھا امریکہ تھا اور اب یونی پولر ہو گئی ہے لہٰذا اس لیے ہم نے اپنی سیاست اور طریق بدل لیا پیپلز پارٹی سب سے بڑی انقلابی پارٹی یہاں سمجھ جاتی ہے تاریخی طور پر تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنا چلن بدل رہی ہے کیونکہ دنیا بدل گئی ہے تو اس پر اچھا سوال تھا سامنے انہوں نے کہا کہ جی اگر دنیا بدلی ہے تو بھوک تو نہیں بدلی ضرورت نہیں بدلی بیماری نہیں بدلی بلکہ بڑ گئی ہے بلکہ بڑ گئی ہے تو اب وہ کہتے ہیں جی یہ دلانے کا طریقہ کیا ہوگا اب جو طریقہ ہے اسے کہتے ہیں نیو لیبرل اکنومکس پروجیکٹ جو آج ہمارے ہاں رائے جائے لیکن ایک طرف آپ کا آئین پڑا ہوا ہے آئین کہتا ہے یہ چیزیں عام آدمی کو دے نہیں عام آدمی اوپر دیکھ رہا ہے وہ کہتے ہیں نیو جی ایک لمبا ہے در سے جائیں گے وہ یہ ہوگا پہلے وہ جس طرح وہ سنایا کر سکتے ہیں مکراسر صاحب کے پہلے اس میں وہ کانٹے لگیں گے پھر نیچے سے اونٹ گزریں گے اور پھر وہ ہم تو یہ ہے معاملہ پیپل آر ڈیسپیریٹ وہ چینج چاہتے ہیں وہ تبدیلی چاہتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کے دامن میں کوئی تبدیلی ہے کیونکہ اس تبدیلی کے لیے شازیہ جو سب سکرم بات ہے انٹرنیشنل لون شاک سے لڑنا پڑے گا آپ کو عالمی جو ایک پورا ایک سیٹ اپ ہے میشد کا اس کو ڈیفائی کرنا پڑے گا اور یہ نہیں کہ یہ ہوا نہیں لوگوں نے کیا ہے اگر آپ دیکھیں مجھے بریک لینے نے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ ہر طرف یہ سوال کیوں اٹھایا جاتا ہے کہ کیا موجودہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید ہر طرف انقلاب کی باتیں ہو رہی ہیں ہر طرف سنامی مارچ کی باتیں ہو رہی ہیں لوگ تبدیلی مانگ رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار رسول بکش رئیس ساب بھی موجود ہیں رفاہ تجزیہ کار امتیاز گل ساب بھی موجود ہے سب سے پہلے رسول بکش رئیس ساب میں آپ کی طرف آوں گی ایک طرف تو علامہ ڈاکٹر طاہر القادری انقلاب کی بات کریں کہ ملک میں ہم تبدیلی انقلاب کے ذریعے لائیں گے لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری سیاسی جماعتوں کی زبان پر بھی انقلاب کا لفظ آنے لگا ہے وہ بھی انقلاب لانا چاہتی ہیں تو انقلاب کیسے آتے ہیں کہ عوام کی طاقت اس میں کتنی ضروری ہوتی ہے اس شامل ہونا دیکھیں انقلاب تو کبھی آئے نہیں اگر آئے ہیں تو جو پچھلا انقلاب تھا وہ تھا نائنٹین سیونٹین میں جو روس کا انقلاب تھا پھر اس کے بعد چین کا انقلاب آیا نائنٹین فارٹی نائن میں اس کے بعد کوئی انقلاب نہیں آیا ایران کے انقلاب کو بھی ہم انقلاب اس انداز میں نہیں کہتے وہ ایک بڑی تاریخ کل رہی تھی بادشاہت کے خلاب اور وہاں پہ جو امریکی اثر نفوس تھا اور اس میں لوگ شامل تھے اس میں کوئی شنک نہیں ہے کسیات تک لوگ اس کو اسلام انقلاب بھی کہہ سکتے ہیں میں اس کی تائید کرتا ہوں لیکن عام طور پر لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں لیکن وہاں پہ جو انقلاب تھا وہ جمہوری انقلاب تھا لیکن اس کے اوپر پر قبضہ جو بلائیت ہے اس نے کر لیا انقلاب تو ایک نظریہ سے آتا ہے اور ایک عوامی تاریخ سے آتا ہے اور جو انقلاب لانے والے ہیں وہ پہلے جو ریاست کے ادارے ہیں ان کو تباہ کرتے ہیں اور ان میں سے سب سے زیادہ جو تکر ان کی ہوتی ہے وہ پولیس سے ہوتی ہے انٹیلیجنس ایجنسی سے ہوتی ہے اور فوج سے ہوتی ہے کیونکہ یہ ادارے ایک حسار بناتے ہیں ریاست کا دفاع کرنے کے لیے اور جو حکومت ہوتی ہے اس کا دفاع کرنے کے لیے تو ہمارے ہاں جو انقلاب لانے کی باتیں کی جارہی ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ نعرہ ڈاکٹر تائرل قادری نے اٹھایا اور اب بھی وہ اس پر بزد ہیں کہ کچھ ہی دو مہینوں بعد اگست کی انہوں نے بات کیے کہ اگست کے دوسرے ہفتے میں وہ باقاعدہ طور پر اعلان کر دیں گے حکومت کو دو ہفتوں کی محلت دے دیں گے تو اب ان کو کیسے دیکھتے ہیں یہ انقلاب جس کی وہ بات کر رہے ہیں وہ سیاسی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں لیکن سیاسی تبدیلی جلسوں سے نہیں آتی اور سیاسی تبدیلی دھنے دینے سے بھی نہیں آتی وہ تبدیلی جس کی کہ یہ کوشش کر رہے ہیں اور جو ان کے اتحادی ہیں یہ کیو لیگ والے لوگ ہیں کچھ اور لوگ ہیں جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں جو ان کے ساتھ پکتے ہیں ان کا ماضی یہ ہے کہ وہ فوجی حکومتوں کا ساتھ دیتے رہے ہیں جب فوج نے مداخرات کی تو انہیں کہا جی ہم آپ کا سہارہ بنتے ہیں ہم لوگوں کو تلاش کرتی ہیں جن کو کہ ہم عوامی ممہندہ بنائیں گے اسمبلی میں بٹائیں گے آپ ہمیں وزیراعلا بنا دیں گے اور وزیراعظم بنائیں گے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے حکومت ظاہراں تو ہماری ہوگی لیکن ظاہر ہے کہ جو آپ کا فرمان ہوگا ہم اس کے مطابق ہی چلتے رہیں گے یہ ایک طریقہ رہا ہے ماضی میں ایوب خان کے زمانے سے لے کے مشرف کے زمانے تن اگر یہ اس انقلاب کی بات کر رہے ہیں تو وہ سکتا ہے جس طریقہ کے سیول میلٹری ریلیشنز آج کل تن رہے ہیں ہمیں ذرا بڑا سا تناؤ ایسے لگتا ہے کہ ہے یا وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں کو تاثر دینا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ فوج کے وہ ادارے جو ماضی میں حکومتوں کا تختہ الگتے رہے ہیں وہ ان کا ساتھ نہ دے رہے ہوں جس طرح سے اچھا رضول صاحب ایک ایک ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا امتیاد گل صاحب کو شامل کر لیں ایک امتیاد صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی بالکل صاحب والیکم السلام سیر یہ فرمائیے کہ ایک جو انقلاب کی بات ہو رہی ہے مختصرن میں حرف کروں گا کہ جتنے ان پلیس سٹرکچر ہیں سیاسی اور معاشی وہ بظاہر ایک رائے غالب یا ایک صاحب رائے یہ بتائی جاتی ہے کہ انٹی پیپل ہیں چاہے وہ عالمی مالیاتی دارے ہوں یا آج کب معاشی نظمونس ایک سیاسی پارٹی ہیں جو کوپ ٹوگی ہیں ایک نظریہ پہ ہیں ایک طرف لوگ ہیں جن کے پاس سے روزگار اور سب کچھ چھنتا چلا جا رہا ہے جو اور عالم فگرز دنیا میں تقریبا ہر خطے میں دیکھ رہے ہیں یہ جو بود المغربین آ گیا ہے یہ ایند کیا ہے اور اس سے کیا کوئی انقلاب جنم لینے کی بات کرنا کچھ لگتا ہے دانشمندی ہے دیکھیں قاضی صاحب اگر انہی حالات کے باعث یعنی غربت کے باعث ویروزگاری کے باعث انقلاب آنا ہوتا یا حوام کی جو محرومیاں ہیں تو پھر میرا خیال ہے سب سے پہلے بھارت میں انقلاب آ چکا ہوتا وہاں پہ چار سو ملین سے زیادہ لوگ خطے غربت سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں پاکستان میں بھی کچھ ایسے ہی حال ہے لیکن جس انداز میں ہمارے یہ صاحبان انقلاب کی بات کر رہے ہیں وہ صحیح کہا پروفیسر صاحب نے کہ ہارے ہوئے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو روایتن رہے ہیں فوج کے ساتھ رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس حوالے سے ہمیں کوئی بہت زیادہ اس پر قیاس آرائی کرنی چاہیے بہت واضح ہے کہ یہ لوگ چور دروازے سے ایک سیاسی تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ بحیثیت مجبوری پاکستان کے لیے بہت دسرپٹیو ہے جیسے تیسے بھی ایک ووٹ کے ذریعے حکومت آئی ہے اس کی لجٹیمیسی ہو سکتا ہے جزون بھی ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے نظام کو بدل دیا جائے اور وہ لوگ جو کہ باہر رہ رہے ہیں آکے انقلاب کی بات سے نے کہا ہے سب ایک اس حوالے سے میں دو تین دن سے یہ سوچ رہا تھا کہ کیسا کینیڈا کی حکومت اور برطانیہ کی حکومت کا ردعمل کیا ہوتا اگر ان کا ایک شہری پاکستان میں آکے کینیڈا اور برطانیہ کے خلاف اسی قسم کے پروپیگنڈا کرتا جو اس وقت علطاف حسین صاحب اور قادری صاحب وہاں بیعت کے کر رہے ہیں ہمیں میں تو حیران ہوں کہ یہ جمہوری ممالک میں موجود یہ جمہوری ممالک اپنے باشندوں کے کیونکہ تارول قادری صاحب بھی کینیڈین باشندیں ہیں علطاف حسین صاحب بھی برطانی باشندیں کس طرح بیعت کے وہ پاکستان کے اندر عوام کو ایک لحاظ سے وائلنس یا تشدد پہ اکسانیں نہیں تو اندیاز گل صاحب یا علطاف حسین پھر یہ پیغام کس کو دے رہے ہیں کہ دہشتگردوں کا تو صفایہ ہو رہے ہیں کرپ سیاستدانوں کا صفایہ کرنا باقی ہے ان کا بھی صفایہ ہوگا دہشتگردوں کو صفایہ تو ہماری پاک فوج کر رہی ہے تو وہ یہ کس کو میسیج دے رہے ہیں کہ آپ کرپ سیاستدانوں کا بھی صفایہ کریں وہ دیکھیں جی زائر ہے ان کے مخاطب جو ہے وہ تو فوج ہی ہوگی لیکن فوج تو وہ بہت عرصے سے کوشش کر رہی ہے پاکستان کو صاف کرنے کی کرپشن سے چھکارہ دلانے کی مشرف صاحب نے بھی کوشش کی جنرل زیہ نے بھی اپنے اسلام کا ایک نعرہ لگا کہ وہ کوشش کی وہ نہیں ہو سکا ہے یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے معاشروں کی تطہیر کا انقلاب کے زمانے گزر گئے اب عوامی ووٹ کے ذریعے ہی ایک بتدریج انقلاب کیا سیاستی تبدیلی کی بات کی جا سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں طریقے سے اس بات میں ان کی پشت پناہی کر رہی ہے مجھے امید ہے کہ نہیں کر رہی ہے اچھا انقیاس صاحب ایک زمن سوال ہے آپ سے ہی ایک سوال ہے میرا اور پھر میں آؤں گا ان کی طرف حضور یہ بتائیں کہ جب پارلیمان ان پلیس ہے اور جی ووٹ بھی ہوا بلکل ٹھیک ہے اور ہم ووٹ کے علاوہ کوئی اور طریقہ فیلال نہیں ہے لیکن جو رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے عام لوگوں کا جب پارلیمان بھی ان کے دکھ دلدر دور نہ کر سکے اور بلکہ کارٹلز کے آتوں میں چلی جائے تو پھر تو مومنٹ کے علاوہ کوئی رستہ باقی نہیں رہتا اس کا بھلے کوئی جینون لیڈر ملے یا نہ ملے اور رستہ تو عام کے پاس نہیں ہے جس پر احتجاج ضروری ہے اور احتجاج سے پاکستان کے مسائل حال ہوتے ہیں احتجاج سے میں آپ کو بتاؤں ہوتا کیا ہے کہ ایک سیاسے دور پر محاشر کو متعرک کیا جاتا ہے اور اس میں فریب دہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا لوگوں کو سونہان خواب بھی کہا جاتے ہیں بلکہ اصول یہ ہے دنیا میں کہ جب تک کہ استحقام نہ ہو پالیسیوں میں تسلسل نہ ہو اور کالیمان کی جو حکمرانی ہے اس کا حق تسلیم نہ کیا جائے اس وقت عوام کے مسائل اس وقت تک مسائل حل نہیں ہو سکتے پاکستان کے مسائل اتنا زیادہ ہو گئے ہیں کہ آہستہ آہستہ سے حل ہوں گے اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ حکومت جس قسم کے منصوبے چلا رہی ہے یہ درے منصوبے چلانے سے ہی ملک کے اندر روزگار پیدا ہوتا ہے استحقام اور امن پیدا کرنے سے ہی ملک کے اندر سرمایہ کاری ہوتی ہے بیرونی سرمایہ کار آتا ہے بیرونی سرمایہ کار کیوں پاکستان میں نہیں آتا کہ دہشتگردی کی فضاء ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے لا قانونی آتا ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے اور یہ روزانہ کے دھرنے روزانہ کا فساد جس سے کہ آپ کے تیلیوین سکرین کے ذریعے آپ کو ساری دنیا منیٹر کر رہی ہے وہاں پہ اگر خبریں یہی جائیں کہ انقلاب آ رہا ہے تو وہاں سے امریکہ کا سرمایہ دار چین کا سرمایہ دار روز کا یا کسی ملک کا سرمایہ دار ایسا اٹھا کے پاکستان میں لگانے کے لیے آئے گا اور پھر وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ عدم حکام کا پاکستان کو اچھکار کرنا ہے وہ غریب کی بات نہیں کر رہے وہ اپنی بات کر رہے ہیں اور طاقت لوگوں کی اس طرح سے اسمبلائز کر کے کہ ہم عوام کی طاقت استعمال کر رہے ہیں اگر عوام کی طاقت ہوں گے پاس ریاستر انتخابات میں الیکشن شفاف طریقے سے نہ جیتے یا وہ داغلی کرتے ہیں تھپے لگاتے ہیں یا یہ ہے کہ انتخابات میں وہ ہی صحیح نہیں لیتے انقلاب کے کیا ہوا مقصد ہوا صرف یہ ہی کہ حکومت کو ہم نے کمزور کرنا ہے اگر آپ نے ریاستر کمزور حکومت کو کمزور کرنا ہے تو عوام کے مسائل زیادہ بھر جائیں گے کبھی حل نہیں ہوں گے یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ رسول بخش رہی صاحب آپ کو امتیاز گل صاحب آپ کا مجھے بریک لینی ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسن عسکری بھی لائن پر موجود ہوں گے ان سے بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد ڈاکٹر حسن عسکری صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ جب لوگوں کو ان کے رائٹس نہیں ملتے وہ سب کچھ نہیں ملتا جو آئین میں لکھا ہوا ہے روزانہ اور مہنگائی سے ان کی کمر توڑی جاتی ہے تو کیا پھر وہ اسی راستے پر چلنا پسند کرتے ہیں چلنا چاہتے ہیں جس راستے پر عمران خان یا ڈاکٹر طاہر القادری انہیں ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں کیا انقلبات اور جو بڑی تحریکیں ایسے جنم لیتی ہیں پھر دیکھیں لوگوں میں تو ایسی صورتحال میں جب سیاسی نظام یا معاشرتی نظام ان کی جو بنیادی ضروریات کو پورا نہ کرے اور وہ یہ محسوس کریں کہ یہ نظام آپ کا دشمن نظام ہے تو اس سے سیاسی عدم وابستگی پیدا ہوتی ہے اور نظام سے ان کی کوئی محبت یا کوئی توجہ نہیں ہوتی ایسی صورت میں بہت سے لیڈران جو ہیں وہ پھر ان کو اپنی ضرورت کے لیے موبیلائز کرتے ہیں وہ انقلاب کا جو ہے وہ نعرہ ہمارے ہاں جس طرح لگایا جا رہا ہے یہ بہت سے لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا لیکن ہمارے ہاں انقلاب سے مراد یہ ہے کہ ایسی سیاسی تبدیلی جو اس لیڈر کی مرضی اور خواہش کے مطابق ہو دوسرے یہ کہ جس ملک میں ہر دوسرا لیڈر انقلاب کی بات کرتا ہے بغیر کوئی طویل المیاد پلین دینے کے لیے اور جو معاشرتی نظام کی اور اقتصادی نظام کی بنیادی حیثیت کو تبدیل نہ کرنے کی بات کرتا ہو تو وہاں انقلاب نہیں آتا بلکہ ایک کیاوس یا انار کی ہمیں نظر آتی ہے تو پاکستان میرے خیال میں بزردریج ایک انار کے ایسی صورتحال تو کیا ڈاکٹر صاحب یہی وجہ ہے کہ موجودہ حکومت کی مدد پوری کرنے کے حوالے سے بہت سے سوالات آئے روز اٹھائے جاتے ہیں کہ لگتا نہیں کہ حکومت اپنی مدد پوری کرے گی لگتا نہیں ہے کہ حکومت نے اپنے پچھلے تجربوں سے پچھلے جو انہوں نے حکومتیں کی ہیں دو دفعہ دو تین بار یہ ٹرم میں آئے ان سے انہوں نے کچھ سیکھا ہے کیا ہی سوالات اسی وجہ سے اٹھ رہے ہیں میرا خیال اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس قیادت نے جو اس وقت حکوران ہے پی ایم ایل این کی انہوں نے پچھلے پانچ سال میں جس قسم کی باتیں کی جس قسم کے وعدے کیے ان میں سے کچھ بھی پورے نہیں ہو سکے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہ اس وقت زیادہ تر ان کی توجہ ہے گلیمرس قسم کے پروجیکٹ میں ہائی پرفائل پروجیکٹ میں جس میں پبلیسیٹی تو خوب ہوتی ہے لیکن ایک ایسا ایکنومک سسٹم جنریٹ کرنا جس سے کہ تسلطر سے لوگوں کو عام آدمی کو فائدہ ہو وہ نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے اس موجودہ صورتحال میں ایسا لگتا ہے کہ غالباً یہ حکومت جو ہے عید کے بعد شدید مشکلات کا شکار ہو جائے اچھا یہ بتائیے اس کی صاحب ابھی ہماری رسول بکشتیز صاحب سے بات ہو رہی تھی ان کا ایک ایسا نظر مختلف ہے وہ کہتے ہیں امن و امان ہونا چاہیے یا انویسٹمنٹ آئے اچھا اب اس پہ بھی بڑے سوالات اٹھتے ہیں امن و امان کا زمانہ بھی عوام کے لیے تو جنگ و جدلی ہوتا ہے اس کی حقوق چھینے جانے کے حوالے سے تو یہ تھیری بھی اب آپ سمجھتے نہیں ایک ڈسکریڈیٹڈ ہو گئی ہے کہ یہ آرام سے بیٹھے انشاءاللہ انڈی لانگ رن و یا رال ڈیڈ والی بات وہ وہ کہتے ہیں نا پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ دیکھئے یہ بات یہ ہے کہ کتنی دیر لوگوں کو ہمیں یہ اشارے واضح طور پر ملنے چاہیے کہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں عوام کا جو فیوچر ہے وہ زیادہ سہور ہو جائے گا جب تک یہ اشارے نہ ملیں لوگ سیاسی نظام کو ڈیفرینٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور یہ ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے آمن و آمان چاہیے لیکن آمن و آمان آسمان سے تو نہیں آئے گا آپ کی پولیسیز کی وجہ سے آمن آتا ہے پولیسیز کی وجہ سے اقتصادی ترقی ہوتی ہے اس وقت ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ مورننگ تو ایوننگ پولیسی ہے کہ یہاں یہ کام کر دو لوگ خوش ہو جائیں گے خبریں بن جائیں گی جو لانگ ٹرم پرسپیکٹیو ہے پاکستان کی ایکانومی کدھر جا رہی ہے اور ایکانومی اگر آپ کی نہیں سنبھل سکتی تو آپ جو مرضی کرتے رہیں آپ ایک دن ضرور کھڑے میں جا رہی ابھی اسی حوالے سے بعد یہ شازیہ کا جو دوسرا ایسا تھا ہمارے پروگرام میں جو انہوں نے خبر پڑھی وہ یہ کہ ابھی آج پھر LPG کی قیمتیں بڑھی ہیں کل میں دیکھ رہا تھا کہ خبر تھی کہ جی یہ تیس لاکھ پراپٹی یعنی میڈل کلاسز پہ اور لور کلاسز پہ جو ہیں ٹیکس لادے چلے جا رہے ہیں تو یہ اس کا مطلب اور پھر جو اگر ہم بالا طبقات دیکھیں تو ان پر ٹیکس کار پورے ٹیکس کم کر دیا گیا IP پیس پر ٹیکس کوئی نہیں ہے یا کم کر دیا گیا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ فٹ بلد جو ہے وہ تو ہم کریں اور آپ کریمیڈل کلاسز کریں تو پھر ایسی صورت میں بھی یہ جو اشارے ملتے ہیں بدلاؤ کے تبدیلی کے جو ابھی شادیہ پوچھ رہی تھی اس وجہ سے ڈسکریڈٹ ہو جاتی ہیں گورنمنٹس دیکھیں تبدیلی کے تو اشارے آپ کو ملیں گے جب اس قسم کی صورتحال جو آپ نے ڈسکریب کی ہے کہ اگر تو آپ اپر سٹیٹ آف سوسائٹی سے ہیں تو آپ کے لیے پاکستان ایک لینڈ آف اپرچونٹی بن جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ کسی کے لیے لینڈ آف اپرچونٹی نہ ہو تو تبدیلی کی باتیں تو پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ تبدیلی کی کوئی خاص داریکشن کا کیونکہ تائین نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں دو صورتیں پیدا ہوتی ہیں یا تو یہ ہے کہ ملک میں توائفل ملوکی پھیلتی ہے انار کی پھیلتی ہے یا دوسری صورتحال ہوتی ہے کہ جو غیر جمہوری ادارے ہوتے ہیں ان کی حیثیت یا بارگیننگ پاور جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے وہ وقتی طور پر امن و آمان تو کر دیتے ہیں لیکن جو معاشرتی مسائل ہیں ان کو وہ حل نہیں کرتے ہو جاتا ہے بین القوامی لاؤ کے مطابق پاکستان سٹیٹ کے طور پر تو قائم رہ سکتا ہے لیکن ایک ایسی سٹیٹ جو ایک خاص مقصد کے لیے کام کرے اس کے انکانات کام کرے آپ نے ابھی بات کی بڑی اہم بات ہے وہ یہ جو آپ نے اسے کہا ہے نمائشی منصوبے عام اسطلاح میں سے جنٹریفیکشن آف ایکانومی کہا جا رہا ہے ترکی کا مادل ہے دنیا کا مادل ہے اور یہ مادل ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی سسٹینڈ لیولپمنٹ نہیں ہوتی تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیچے کم از کم ہمیں مسئلے حال کرنے پڑیں گے بجائے ان میگا پروجیکس کے دکھل صحیح ہے کیونکہ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ایسی کیپٹلسٹ ایکانومی ہے جو صرف سرو کرتی ہے آپ کے ٹاپ کے یہاں کے لوگ ٹاپ کے باہر کے لوگ اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ جو آپ کی جو سٹریٹ فاروڈ انڈسٹری ہے جو آم انڈسٹری ہے وہ ترقی کریں جو پیسہ آپ اتنے نمائشی منصوبوں پر لگا رہے ہیں لیپ ٹاپ تقسیم کر رہے ہیں اسی پیسے سے اگر آپ بجلی کو بہتر کر دیں اسی پیسے سے اگر لوگوں کی جو دے ٹو ڈے کی جو مشکلات ہیں لائن آرڈر کی اس کو اڈریس کر دیں تو اس کا امپیکٹ معاشرے پہ دور رس ہوگا اس قسم کے نمائشی منصوبوں کا صرف ایک ڈراما ہوتا ہے عام آدمی کو کم دنوں کے بعد کوئی خاص فرق نہیں پڑتا جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے ایک طرف انقلاب دوسری طرف سونامی مارچ کہا جا رہا ہے کہ اسلامباد میں یہ الغار ہوگی ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو فوج جب وہ دہشتگردوں کے خلاف لڑ رہی ہے وہاں پر وزیرستان میں ٹھیک ہے لیکن اگر اس ساری سیاسی صورتحال میں انقلاب اور مارچ میں کوئی لائن آرڈر کی سیچویشن پیدا ہوتی ہے تو کیا نہ چاہتے وہ بھی فوج کو انٹرفیر کرنا پڑے گا اس کا جواب میں آپ سے لوں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدی ڈاکٹرن حسن عسکری صاحب لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہے جی ڈاکٹر صاحب میں بات کر رہی تھی کہ اگر لائن آرڈر کی ایسی سیاسی صورتحال میں سیچویشن پیدا ہوتی ہے تو فوج کو نہ چاہتے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرفیر کرنا پڑے گا دیکھیں فوج کو آلڈی پہلے سے ہی بڑے محدود بیمانے پر شہروں میں بلالیا گیا ہے جس بڑے شہروں میں جس میں اسلام آباد بھی شامل ہے اور حکومتی حل کے آرٹیکل دو فورٹی فائیو کے تحت فوج کو بلانے کا بھی تھنکنگ کر رہے ہیں دو فورٹی فائیو آرٹیکل کے تحت اگر آپ فوج کو بلاتے ہیں جس علاقے میں بھی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیول انتظامیاں ناکام ہو گئی ہے اور اس وجہ سے آپ نے فوج کو یہ علاقے دے دیئے ہیں اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر موجودہ رجحانات چلتے رہتے ہیں لائن آرڈر خراب ہوتا ہے تو پھر ایک فوج ہی ادارہ رہ جاتی ہے جس پہ کہ انحصار کرنے پڑتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان میں دیسیجن میکنگ کا پروسس ہے فیصلے اندرونی سیاست کے بھی فیصلے ہیں اس میں فوج کا کردار جو ہے بہت زیادہ نمائع ہو جائے گا اور اگر صورتحال بگڑتی رہی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو سیول حکومتیں جو ہیں فیڈرل لیول پر آخاز کر پنجاب میں اس میں میجر ری سٹرکچرنگ کرنی بڑھیں چھیک ہے بہت شکریہ ڈاکٹر حسن حسن حسری صاحب آپ کا بلکل اگر ایسی سیچویشن پیدا ہوتی ہے تو تبدیلی کی جو باتیں کرتے ہیں تو پھر تبدیلی دوسرے راستے سے آئے گی جس کیا ذکر کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں شادیا آگے بڑھتے ہیں اور میں شروع کرنا چاہوں گا جو آغاز میں حالانکہ یہ مصر کی جو بات ہو رہی ہے چونکہ وہ بھی انقلاب سے ali así سم سال یا پچاس سال بعد آئے ہیں اب باون مہینے بھی نہیں لگیں گے چنانچہ ہم نے دیکھا کہ مرسی جب آئے تو مرسی کے دور میں مزید عام آدمی کی میشت پر بوجھ پڑا اور وہ گراوٹ ہوئی اور تین سے چار کروڑ آدمی باہر آگئے اب یہ تین چار اب جب اب دوبارہ سے لوگ باہر آئے تو مرسی صاحب بھی کہیں پہنچ گئے جیل میں جہاں پہ پہلے ریائش بنا دی گئی تھی اب حسنی مبارک صاحب کی تو فوج نے کیا کیا اتنی بڑی آبادی جب باہر آگئی تو فوج نے عام آدمی پہ لین کیا اور یہ جو اب عبدالفتِ السیسی ہیں یہ یہ بڑے پاپولر ہو گئے تھے ایک وقت میں اور انہوں نے مرسی کو ہٹا دیا اور خیر مرسی کی بھی چونکہ پاکٹس ہیں وہاں پہ ان کے جو ماننے والے ہیں انہوں نے ریزیسنس بھی کی پھر تھوڑے سے ملیٹینٹ بھی ہیں وہ ان کو پکڑ بھی رکھا ہے بہت سخت سزائیں بھی دی مگر السیسی صاحب بڑے پاپولر مرسی کو ہٹانے کی وجہ سے مگر الیکشن تک آتے ہیں جب آپ پبلک پبلک اپنین سونگز لے رہی ہیں اوپر سے نیٹے ایک لمحے میں جو دھائیوں میں تبدیلیاں آتی تھیں وہ مہینوں میں آ رہی ہیں کیونکہ بیشت ایسی ہے اب ہوا کیا کہ آل سیسی صاحب کا جب الیکشن ہوا تو اس وقت تک ان کی پاپولیریٹی دم توڑ چکی تھی اور اس وارثیہ آب آنے کی انہوں نے تین دن اپنے بڑھا دیئے الیکشن پولنگ کے بندہ کوئی نہیں آ رہا تھا اور تقریبا کوئی الیکشن میں رگنگ کے الزامات نہیں لگے تیس چالیس فیصد لوگ ان کو ووٹ دینے ہیں چنانچہ ان کی جو مارل سٹینڈنگ تھی وہ تو پہلی ختم ہوگی اب انہیں آتی اصل کام کرنا ہے اب وہ کام یہ کر رہے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ جناب میں اٹھتر پرسنٹ تیل کی قیمتیں بڑھا رہا ہوں اور کوئی مصر کی جو میشہ تھا اس کا چالیس فیصد تقریب ان فوجیوں کے قبض میں واقع ہے تو وہ اب یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم جو پچیس فیصد سب شریع دیتے ہیں عام آدمی کو وہ بھی ختم کر رہے ہیں وہ بھی ہم ختم کر رہے ہیں چنانچہ اب سیسی از ان فر اگریٹر ایک اور بڑی اور یہ جو مصر کا جو میں انقلاب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انقلاب کی بڑی بات تو عوام اب ال سیسی کے خلاف میں نکلیں گے اب اب وہ معیوسی میں سکتے میں ہیں مگر آپ وہ ریاکشن میں آئیں گے کیونکہ اگر آپ پچیس فیصد ان کی سب سپریز آپ ویڈ را کرتے ہیں تو ویڈ را کرنے کے بعد جو ان کی پہلے ہی معاشی حالت اتنی بوری ہے کہ وہ دو صدور کو نکال چکے ہیں گروں سے باہر نکل کے پھر کیا انگر ریاکشن ہوگا تو اب جو میرا اب جو پرسپیکٹر ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ افراد کے خلاف تھے پہلے انہیں رکھتا تھا کہ یہ ہماری زندگیوں میں جتنی زلت ہے یہ حسنی مبارک کی اور اب سسٹم کے خلاف ہوں نہیں اب وہ ٹکرائیں گے ریاست سے کیونکہ اب ریاست کے براہ راست نمائندے استیفہ دے کے الیکشن میں آئے ہیں تو اب چونکہ ہم کہتے ہیں انقلاب کی باتیں تو بہت کرتے ہیں مگر اسے پڑھنا آسان نہیں ہوتا جو لوگ ہیں وہ دنیا اور زندگی کی یونیورسٹی میں سیکھتے ہیں وہ انہیں پتا چلتا ہے پہلے جب وہ آئے تھے تو ان کا خیال تھا کہ ایک فرد کی وجہ سے ہے اب انہیں احساس ہے کہ نہیں اس کے پیچھے تو کوئی اور گستری جن کارٹلز کا ذکر ہمارے ہاں بھی ہوتا رہتا ہے کلاسر صاحب نے بھی سٹوری کی تھی عساق ڈال صاحب نے بھی ان کو طرف اشارہ کیا تھا تو اب ایک دلچسپ بات ہے وہ اس لیے کہ جو مصر کا انقلاب ہے شازی ہے وہ پورا سکرپٹ لکھے گا ایک طرف وہ میں اس طرف بھی آتا ہوں وہ جو آئی ایس آئی ایس بن گئی ہے وہاں بھی کھیل ہے اور اسرائیل اس کی سپورٹ میں حران ہوا نتان جاؤ صاحب نے بیان دیا کہ جی ان کو کچھ نہ کہیں ان کو کرنے دیں ان کو آپس میں لڑنے دیں تو وہاں ہی سپورٹنگ دیں ایک طرف جہاں اس طرح کی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں یا آ رہی ہیں جنہیں دیکھ کے مایوسی اور تکلیف ہوتی ہے تو دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مصر کے اور جو اوورال میڈل ایس کے عوام ہیں وہ مترک ہیں اور ابھی جو عرب سمر جسے ہم کہتے ہیں وہ اوور نہیں ہوئی وہ ابھی ختم نہیں ہوا ابھی لوگ اپنی حقوق کی جدوجہد ہے وہ جاری رکھیں گے آگے بڑھتے ہیں نادرہ کی سیاسی راز جو تو کیا ہے سیاہی جو تھی ان کا ایک راز ہی بن گئی ہے اچھا شاید کہ یہ جو الیکشن ہوا تھا اگر اس میں آپ کو یاد ہو تو ہمیں بڑے نیک نام آدمی تھے جو ہمارے الیکشن کمیشنر تھے چیف الیکشن کمیشنر تھے تو ہمیں یہ لگا کہ جناب ان کے آنے سے یہ ہوگا اچھا اوپا تو ایک بہت دیاندار آدمی بیٹھ کے اور ان کا بہرحال ان کے بارے میں رائے یہی تھے اور سب سیاسی جماعتوں نے انہیں سپورٹ کیا تھا آج جمعران کان بھی باتیں کہا رہے ہیں یہ بھی سپورٹ کرتے تھے لیکن سوال یہ کہ نیچے کیا ہوا بردات تو نیچے ہوگی اور اس کے بعد انہیں اگلی استیفہ دے دیا پھر میں نے ان کا انڈیریکٹلی بیان ایک ٹی وی پر سنا انہیں نے کہا کہ آپ بہت زیادہ شفافیت کی بات نہ کریں ورنہ وہ آم کے پاس یہ جو باقی چیزیں یہ بھی نہیں یہ بھی جمہوریت سوٹے موٹے نہیں رہے اچھا اب آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے اس وقت جتنے جو ان کے جو آئی ڈیز ہیں یہ بھیجنی تھی سٹیٹ بینک کو تاکہ پتہ چل سکے کہ جناب ان میں سے کس کون ڈیفالٹر ہے لیکن الیکشن نے کمیشن نہیں بھیجا وہ بعد میں خبر آئی اور ہم نے اپنے پروگرام میں ڈسکس کی تھی اگلے دن وہ خبر چھپی تھی شاہد جیا کہ جناب وہ نہیں پہنچ سکی بھیجے ہی نہیں بھیجے ہی نہیں اور نامکمل بھیجے اب وہ سارے کے سارے انبلاء کو دل چلے گئے اب دوسرا معاملہ آجاتا ہے کہ نادرہ اور اس وقت جو تارک ملک صاحب کے ان کے بارے میں یہی رائے تھی وہ ایک علاق کہانی تھی جس طرح وہ باہر گئے اچھا وہ باہر گئے لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا جی کہ یہ مگنیٹک جو انک ہے یہ اس کا تھم امپریشن میں آج پڑھ رہا تھا سٹوری دیکھ رہا تھا کہ وہ آپ کے ان پوروں میں چلا جاتا ہے اور اگر پندرہ فیصد بھی ٹھیک آ جائے تو اسے پڑھا جا سکتا ہے اچھا اب یہ مگنیٹک سیائی جو ہے اس کے لیے ایک میٹنگ بنوانے کے لیے میٹنگ ہوئی جس میں سی ای سی کی بیوروکریٹس تھے جس میں نادرہ کے لوگ بھی تھے اور یہ ٹیپ آئے اور یہ خاصی مہنگی تھی یہ تقریباً دو سور روپے کا ایک پیٹ پڑا ہمیں اور جو آج کی رپورٹ کے مطابق مبینہ طور پر تیار بھی ہوئی اور صرف تیار ہی نہیں ہوئی یہ وہاں تک پہنچائی بھی گی ستر ہزار جو رپورٹڈلی وہاں پہنچائی گی مگر سوال یہ ہے کہ وہاں استعمال کیوں نہیں ہوئی اچھا اب استعمال نہیں ہوئی تو کیا اس کی انکوائری انیشیئٹ کی ہے پی سی اے سی ای آر جس نے یہ بنائی تھی وہ زائد احمد صاحب کی جو منسٹری ہے منسٹری اف سائنس اس کے انڈر آتی ہے اچھا یہ بیوروکریٹس ہیں نہ تو ہمارے ہاں یہ تفتیش ہوئی کہ جی وہ ہمارے جو سٹیٹ بینک میں وہ کاغذات کیوں نہیں بھیجے گے اور سیائی جہاں بھیجی گئی وہ استعمال کیوں نہیں کی گئی اچھا اب یہ بھی مان لیتے ہیں جی کوئی مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں تھی آپ تو اس کو اللیجی نہیں کر رہے نگران گورمنٹ تھی نگران گورمنٹ تھی مگر بات یہ ہے کہ اگر کسی نے کیا ہے تو اس کے بارے کوئی تحقیقات ہوئی ہے تو اس لیے این ساری باتوں کے جواب آباد جو ہیں وہ عمران خان جانا چاہتے ہیں اور اس لیے شاید وہ لانگ مارچ کریں گے چودہ اگرز کو لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ حکومت جن حلقوں کی وہ بات کر رہے ہیں اگر وہاں پر تحقیقات صاف اور شفاف انداز میں کروا دے تو چودہ اگرز کا جو لانگ مارچ ہے وہ نہیں کریں گے یہ حکومت سے انہوں نے کہا دیکھنا ہے کہ حکومت اس پر کیا جواب دیتی ہے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈبیک دیجئے خبر ایٹ دنیا ٹی وی ڈا ٹی وی پر اجازت دیں اللہ حافظ